اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فارماسیس ڈاکٹر کاشیف شبیر اور آج میں آپ کے لئے ہوں زینک اٹ اوڈی سیرپ کے بارے میں انفرمیشن جی ہاں زینک اٹ اوڈی سیرپ جس کے ہر پانچ میں موجود ہے زینک سلفیٹ مونو ہائیڈریٹ جو کہ ایکویلنٹ ہے بیس ایم جی ایلیمنٹل زینک کے جی ہاں مطلب اس میں بیس ایم جی ایلیمنٹل زینک موجود ہے اگر اس سیرپ کے استعمال کے بارے میں آپ پر داؤں تو اس کے بہت حیرت انگیز اور انتہائی مفید استعمالات ہیں جی ہاں زینک کا سیرپ سب سے پہلے تو ایکیوٹ اور پرزیسنٹ دونوں قسم کے ڈائیا کو روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں ہنوارے موشنوں میں انتہائی مفید ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو ریسپیریکٹری ٹریک انفیکشن ہے اس کے علاوہ کومن کولڈ ہے یا آپ میں زینک کی کمی نہیں ہے یا آپ میں ایمیونٹی کم ہو گئے کوئی مدافع کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جی ہاں اگر زینک ایٹ اور ڈی صرف کی ڈوز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس کا موشن رکنے میں استعمال اور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں استعمال کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو اگر بچے کی عمر چھے ماہ سے کم ہے اور اس کو موشن ہے اس کو آٹی آئی کا کم مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آتھا چائی کا چمچ دن میں ایک مرد دینا ہے چودہ دن کے لئے اگر بچہ بڑھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک چائچ دن میں ایک مرتبہ چودہ دین کے لئے بچے کو دینا ہے اس کے علاوہ سکلز جل اینیما کی serious پیٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا دس سے پندرہ ایمجی الیمنٹلز دن میں ایک مرتبہ دینا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے مدرس aper کیا سکتے ہیں تو اس کے مضرب صاحب میں ناوزیا ہو سکتا ہے یا وامیٹنگ ہو سکتا ہے حرکہ سب پیٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے Then اگر اس کا پرگنسی میں استعمال کی بات کریں تو زینک ایک اوڈی کا صرف حمل میں استعمال نہیں کرانا چاہیے اس صرف کو آپ لیکٹیشن میں بھی استعمال نہ کریں Then اگر اس کی کونٹرائنڈکیشن کی بات کریں کہ زینک ایک اوڈی کا صرف کن لوگوں کو نہیں لینا چاہیے تو زینک اوڈی کا صرف ایسے لوگ جو زینک سے یا الیمنٹل زنگ سے ہائپر سینسٹی میں ان کو نہیں لینا چاہیے تو اگر آپ دیکھ لیں آپ نے اپنی امیونٹی پڑھانی ہے آپ کو آر ٹی آئی ریسپریٹی ٹریک انفیکشن ہے آپ کو کومن کولڈ ہے یا آپ نے زنگ کا لیول کم ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ آپ کے بچوں کو موشن ہے وہ ایکیوٹ بھی ہو سکتے ہیں پرزیسنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں کیسز میں اور ساری کنیشنز میں آپ زنگ کیٹ اوڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح یہ ایک حیرت انگیز میں کہا تو ملٹی پرپس اور ملٹی بینیفیشل چیز ثابت ہوئی ہے ملٹی بینیفیشل پرڈکٹ ثابت ہوا ہے تو آپ لیجی اگر آپ کو ان سے کسی بھی پرابرم کو سانو ہے تو آپ سینکیپ اوڈی کا صرف استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور میڈیسن کے بارے میں جانا جاتے ہیں تو کومنٹ شکشن میں اپنے فارمزز سے ضرور پوچھیں شکریہ